ہلو دوستو آج بناتے ہیں ایک نیا ناستہ ہلو دی اوہم ٹیسٹی ناستہ اور ساتھ میں سرب کرتے ہیں چائے اور چٹنی لیتے ہیں مکسر جار اس میں ڈالتے ہیں دو کٹے ہوئے آلو آلو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں ایک کٹی ہوئی گازر گازر ڈالنے کے بعد دو تین ہر امیج ڈالتے ہیں اس کا ایک کٹی ہوئی ادرک اس کے بعد اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاز یز ایڈ کرنے کے بعد ڈھ دکن کو بند کریں گے مکسر جاری کو اسے اچھی سے پیس لیں گے د وڈ جڈا اس کے بعد اسے ایک باول میں سرب کر لیں گے باول میں سرب کرنے کے بعد اس میں ملاتے ہیں ایک کپ سوجی سوجی ملانے کے بعد میں اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ بیarnessان بیٹ کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کریں گے پوری طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ڈالتے ہیں تھوڑی سی ہری دھنیاں لگ بگ دو تین پتی اس کا دس میں اٹ کرتے ہیں ایک چمن نمک اس کے بعد ایک چمچ ہینگ اس کا ایک چمچ لالمچ پاوڈر ایک چمچ حلدی پاوڈر سارے انگریڈر ملانے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے پانی ڈال کر اچھی طرح سے گھول بنائیں گے ملانے میں ایک بیکٹر بنائیں گے یہ زیادہ hm شکریہ نہیں بنائیں گے ہلکہ ڈھوڑھا ہی بنائیں گے دیکھ سکتے میرا بیکٹر پوری طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے سوڑکادی سے پانج منٹ کے لئے ڈھک کر الگ سائٹ میں رکھ دیں گے لوگ دیکھ سکتے میرا پانج منٹ ا لگ بھگ ہو چکا ہے اس کا چڑھاتے ہیں تیل اس کا دس blev سعدہ سے چونے چھوٹے چھوٹے پیچو میں جسے ڈال دیں گے کڑھائیں میں سرب کر دیں گے ایسے ہی سارے میں سرب کر لوں گا پوری طرح سے ہو جائیں گے تو اسے پلٹتے جائیں گے ایک ایک کر کے پلٹیں گے پہلے سارے سرب کر لیتے ہیں اس کا جسے جب پک جائے گا ایک طرح اچھی طرح سے اسے آرام سے کلچھن کے سائتہ سے اسے اٹھا کر پلٹ لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک پلٹ لیا اسے اس کے بعد میں جب ہو جائے گا تو لیتے ہیں ایک بڑی سے چھنی چھنی لینے کے بعد میں اسے بڑی چھنی میں نکال نکالیں گے اس کے بعد میں اس کو الگ ایک پلٹ میں سرب کر لیں گے بڑی چھنی کا یہ ادیس ہے کہ جس میں جتنا بھی اسٹر آرل ہوگا پوری طرح سے نیچے گر جائے گا آپ ایسے بنا سکتے ہیں ویڈیو ویڈیو واش کر کے بنانا چینل کو سسکرائب کرنا اور دوستوں میں سیر کرنا ایک دم لا زواب ہلدی تیشتی ناستہ بن کے تیار ہوگا دیکھ سکتے ہیں میرے پکوڑیں آلو کے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کا ادیسے سرب کرتے ہیں ایک پلٹ میں ایک دم تیشتی ہلدی پکوڑیں تیار ہو چکے ہیں ایک گھان آ چکا ہے اس کا دوسرا گھان بھی سرب کریں گے اچھی طرح سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں میرے پکوڑیں بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد سرب کرتے ہیں کیچپ چیلی چھٹنی اس کے بعد سائیڈ میں رکھتے ہیں چائے ایک دم گرمہ گرم چائے بناتے ہیں دم بلا جواب پیشتی الائچی والی چائے بناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میری ریسیپی بن کے تیار ہو چکے آپ سے جرور ٹرائے کرنا اگر پیس پہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کرنا موسیقی موسیقی موسیقی